موسیقی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹ سار آپ کے ساتھ میں ہوں اپور مشرا چوتھا ٹیسٹ میچ بس کچھ ہی دنوں میں ہونے والا ہے ایسے میں خبر ہی آ رہی ہے کہ اس ٹیسٹ میچ میں کافی سارے بدلاؤ ہو سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جسپی دمراہ نہیں کھیلیں گے ان کے جگہ پر یا تو محمد سراج یا پھر امیش عادب کو کھلائے جا سکتا ہے لیکن اب ایک بلے باز بھی ہے جس پر خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے اور سنکٹ کے بادل جو ہیں اس کے کھیلنے پر منٹ رہ رہے ہیں نام ہے شب منگل شب منگل پر خطرے کے بادل کیوں منٹ رہ رہے ہیں وہ اس لیے کیونکہ گھر پر کھیلتے ہوئے انہوں نے ابھی تک کی چھ ایننگس میں صرف ایک پچاسہ لگایا ہے چھ ایننگس ایک ففٹی اور سب سے پہلے وہ بلے بازی کرتے ہیں سب سے زیادہ موقع ملتا ہے ان کو ایسے میں یہ سٹیٹ تو ٹھیک نہیں ہے اسی وجہ سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھائی کہ جس بلے باز کا اوسط گھر پر لگ بھک سو رنوں کا ہے لگ بھک سو رنوں کا یعنی کہ میاں کگروال آپ اس کو کیوں نہیں موقع دے رہے ہیں گھر پر میاں کگروال کا اوسط آپ کو بتا دوں 99 سے اوپر ہے 99.94 یا 93 ہے مطلب جب بھی ایک بار بلے بازی کرنے آتے ہیں آؤٹ ہونے سے پہلے لگ بھک سو رنوں بنائی دیتے ہیں تو پھر اس بلے باز کو گھر پر موقع کیوں نہیں دیا جا رہا ہے تین ٹیسٹ میچ ہو چکے ہیں تینوں ٹیسٹ میچ میں شممن گل کھیلے چھے انکس کھیلی لیکن پچاسا صرف ایک جڑا تو پھر چوتھے ٹیسٹ میچ میں کیوں نہ مہین کگروال کو موقع دیا جائے روحی شرما کے ساتھ اوپننگ کرنے کا وہ بھی تو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہے لوگ یہی مانگ کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ سن بھی لی جائے ویسے اس بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں بتائیے کہ ضرور کسے آپ کھرانا چاہتے ہیں مہین کگروال کو یا پھر شممن گل کو اپنی رہے ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے گا بہت بہت شکریہ مہین کھرانا چاہتے ہیں